عہدے میں تسیح کے لیے انسان کی ساتھ تک گر سکتا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے بہتی خوفناک صورتحال نظر آرہی ہے مستقبل قریب میں اگر ان نام نہا جمہوریت کے علم برداروں کا راستہ نہ روکا گیا کسی ملک میں ایسا قانون اور آئین نہیں ملتا جو ٹوپی ڈرامے پاکستان میں کیے جارے ہیں چند روزہ اقتدار کی حصول کے لیے اس ملک کو ہمیشہ کے لیے تباہی میں دکھیلنے کو تیار ہیں 55 سال سے ملک کے ٹکرے بیچ کر کھانے والوں کو مٹھی کھولنا مشکل نظر آرہا ہے سلا کرتے ان کو اپنی موت نظر آتی ہے جمہوریت کی آڑ میں ڈکٹیٹرشپ کی سرخ راتلو ہوتی نظر آرہی ہے اس لیے سیاستدانوں پر گرفت کبھی ڈیلی کی جاتی ہے تو کبھی قصدی جاتی ہے کہ سب صرف ہماری سنو بھئی تم ڈکٹیٹر ہو تمہارا جمہوریت سے کوئی واسطہ نہیں ویسے جمہوریت وامی نمائندوں سے آتی ہے چوروں کو بٹھانے سے نہیں یہ وہی لوگ ہیں جو دن راج جمہوریت کا راگ لابتے ہیں اور جب جمہوریت ان کے گلے کا توق بنتی ہے تو یہ با کر اپنے اکاؤں کے قدموں میں بیٹھتے ہیں کہ ہمیں بچا لیجئے شعور رکھنے والے ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے کہ آیا یہ شخص یاتن کی حقوق کے لیے جنگ لادی ہیں یا اپنے ناجائز اقتدار کو طول دینے کی انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا موقع ضرور دیتا ہے جو اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے مولانا فضل رحمان کے لیے بھی یہ فیصلہ وہی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو رہا ہے ویسے اب مولانا بھی عزت دار محسوس ہو رہے ہیں جناب جب پیسلے ضمیر کی آواز پر کریں گے تو اللہ تعالیٰ عمران خان کی طرح عزت سے نوازے گا اور جب پیسلے اقتدار کی لالچ اور حوس میں کریں گے تو زلالت مقدر ہوگی ایک ترمیم جس پر مولانا فضل رحمان انتہائی غصے میں آگے وہ یہ تھی کہ فوج پر تنقید کرنے والے کو چھے ماہ تک ایف آئی آر یا مناسب کاروائی کے بغیر گرفتار کرنے کی اجازت دی جائے ظاہر ہے مولانا اس بات پر آگ بگولا تو ہونے تھے کیونکہ وہ تو ببانگے دوہل اسٹیبلیشمنٹ کو ٹکٹ دیتے آئے ہیں اب دیکھتے ہیں مولانا کی بہادری کب تک قائم رہتی ہے ویسے تو سب جانتے ہیں کہ مولانا بہادر نہیں ہے انہوں نے کےپی کے عوام کی آنکھوں میں اتراوا خون دیکھ لیا ہے اس لیے اپنی ذات اور سیاست کی بقاق کے لیے ہوش میں آگے ہیں لیکن کسی بھی وقت اقتدار کے نشے کے آدھی بازیگر جیسی الٹی کلا بازی بھی لگا سکتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ مولانا کو پہلے بھی ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیا گیا تھا اور اب ان کو دوبارہ ٹیشو کی ضرورت ہے تو دوبارہ مولانا یاد آ گیا ان کو اس بات کا یقین ہے کہ مولانا کو پھر ٹیشو پیپر بنا کر ٹیبل پر رکھیں گے اور کام تمام ہونے کے بعد ڈسٹر بھی ان کے اندر پھینک دیں گے یہی بات مولانا بھی سوچ رہے ہیں دوسری جانب جو یرگمال پارلیمنٹ سامنے آ رہے ہیں وہ ایکے کر کے اپنے بیاناتری کارڈ کروا رہے ہیں کہ کس طرح انہیں مجبور کیا گیا مگر اس کے ساتھ ہی یہ سب عوام کو یقین دلا رہے ہیں کہ وہ ایسے کسی قانون کو پاس کروانے کا حصہ نہیں بنیں گے اور آخری سانس تا خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے آئینی ترمیم کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ ایم میں نے اس کو اغواہ کر کے پنجاب اس میں رکھا گیا تھا جو اب بازیاب ہو چکے ہیں مقتدرہ جواب دے کے اس طرح آئین سازی ہوتی ہے یہ قانون سازی تو پارلیمنٹ کے موپر سیاد دبا ہے پی ٹی آئی ایم میں نے سادلہ بلوچ نے بازیابی کے بعد پیغام دیتے ہوئے کہا ہے میری بیوی بیٹی اور خالہ کو اغواہ کر کے تقاضہ کیا گیا کہ میں پیش ہو جاؤں ورنہ یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ میری خواتین کے ساتھ سکتی نہ کریں اور میں پیش ہو گیا مجھے تین دن تک حب سے بے جامع رکھا گیا اور پھر نام علوم مقام پر منتقل کر دیا گیا تمام وقت مجھے یہی کہتے رہے کہ جیسا ہم کہیں ویسا ہی کرنا ہے ورنہ تمہارے لیے اور تمہاری پیملی کے لیے اچھا نہیں ہوگا لیکن یہ کچھ بھی کرنے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا جہاں پولیس کی مدد سے کچھ ناملوم لوگوں نے میری بیٹی کو میری بیوی کو اور میری خالہ کو ایک ناملوم مقام پر لے گئے مار بار ایک اسی ربار ادھر کھڑا رہے تھے بے شک بیغیرتی کی انتہا کر دی ہے ان طاقتوروں اور ان کے حرکاروں نے امین سعید اللہ بلوج کی جانب سے اس پیغام میں نہ صرف ان کی حوصلہ اور عظم کا اظہار ہے بلکہ ان کی اپنی فیملی کے لیے قربانی اور استقامت بھی نمائی ہے ان کا یہ پیغام واضح کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے باوجود عمران خان کے ساتھ اپنے عظم کو برقرار کھا جو ان کے اصولوں اور وفاداری کا واضح ثبوت ہے ایسی صورتحال میں جب کوئی شخص اپنے اصولوں کے لیے اتنی بڑی قربانی دیتا ہے تو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کتنی مضبوطی سے اپنے موقع پر قائم ہے سعید اللہ بلوج کی بہادری اور عظم قابل تحسین ہے ہمیں ایسے لوگوں کی حمایت کرنی چاہیے جو اپنے اصولوں کی خاطر مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں دوسری ویڈیو میں دیکھیں بریکڈیر اسلم گممن ایمینے کے گھر لوگ جمع ہیں اسلم گممن نے یقین دلایا کہ وہ عمران خان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے باقی جن ایمینے کے نام آرے ہیں ان کے گھر بھی ورکر جمع ہوں اور ان سے پوچھیں ان تمام ایمینے کے گھروں کے باہر اتجاجی کیمپ لگانا چاہیے جب تک یہ حل اپنا دے دیں کہ ہم کبھی عمران خان کے سادگرداری نہیں کریں گے کیونکہ ووٹ ان کو عمران خان کے نام پر ملے تھے ان سے قرآن پر حل اپ لیا جائے اور ویڈیو بھی بنائی جائے کیونکہ حکومت کو ووٹ دینا عمران خان کے لیے خدا نہ خاصہ سزائے موت کے پروانے پر دستخط کرنا ہے اس نہ کمی اور نہ اہل حکومت نے پھر کوشش کرنی ہے ترمیم کے لیے اس لیے بہتر ہے ان آزاد ایمینے نے اس کو حیبر پکتون خان شپٹ کر دیا جائے جب تک قاضی فراڈیا دپا نہیں ہو جاتا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ قائدی آزم کا پاکستان ہے کیا یہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے کیا یہ پاکستان ایک عام آدمی کے لیے حقوق رکھتا ہے لانت ایسے نظام پر اور ایسا ظلم ہوتا دے کر چپ رہنے والوں پر بھی کچھ لوگ یہ صورتحال دے کر یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے ایمینے اور ایم پی ایز ہیں وہ اپنی پیملی کو ملج سے بہت بیج دیں یا کیپی کے بیج دیں کیونکہ اب حکومت اور ان کے صولتکاروں نے ہر حد کر دی ہے اب ان کو کسی کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کی پروار نہیں ہے بلکہ عزت اچھالنے میں تھوڑی سی بھی دیر نہیں لگاتے مگر ایسا کیوں ہے ہم سب پاکستانی ہیں تو ہر پاکستانی شہری اپنے اپنے گھروں یا شہروں میں محپوس کیوں نہیں ہے کیوں ایک عام آدمی یا پارلیمنٹیرین اپنی رائے کا عزادانہ اظہار نہیں کر سکتا جہاں تک بات ہے مولانا صاحب کی یہ ابھی تو تدمیم کے حق میں نہیں ہے مگر یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس ساتھ تک پریشر بڑڈاش کریں گے لیکن اگر مولانا ٹوٹ بھی گئے تب بھی وہ تمام ارکانے پارلیمنٹ جو اقواہ کیے گئے تھے وہ بازیاب ہونے کے بعد کھل کر خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونے کا یقین دلا رہے ہیں اس وجہ سے یہ امید ہو چکی ہے کہ مولانا نہ بھی ہوئے تو یہ غیر قانونی سیاہ تدمیم آئین کا حصہ نہیں بن سکے گی یہ وہ ہیں جو اپنے اوپر تنقید تک برداشت نہیں کر سکتے لیکن خود بے قصوروں کو سالو جیل میں ڈال سکتے ہیں اگر تم دوسرے کے گھروں میں کیمرے لگاؤ گے تو تنقید تو ہوگی اس جنگ میں عوام کبھی نہیں ہارے گی کیونکہ عوام کے پاس کھونے کو کچھ نہیں جبکہ قابضوں کے پاس بہت کچھ ہے کھونے کو جو انہوں نے پچھلے ستتر سال میں پیدا گری سے بنایا ہے جہاں تک بات ہے نونلی گوڑ نواشیب کی تو وہ ایک ایسی ظالم اور سنگدر کھیل ہے جو اپنے آشیق یعنی اسٹیبریشمنٹ سے ہر بار اپنے مخالب کا کلیجہ لانے کو مطالبہ کرتی ہے بے نظیر کا خون اس چڑیر کھیل کی پیاس نہ بجا سکا اور اب یہ عمران خان کا سر مانگری ہے خدا کی لانت ان بوزدل ظالموں پر جو اقتصال سے برس رہی ہے اور اللہ نے ان کی آنکھوں پر پڑا اور ڈلوں پر مہر لگا دی ہے یہ اب ننگے ہو کر کھڑے ہو چکے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک گری ہوئی حرکتیں کارے ہیں ویسے طاقتور کی ڈیڈ لائن کو تو مولانا فضل الرحمن اور عمران خان کے بہادر لوگوں نے توڑ دی اب یہ کیا کریں گے ان کا خون تو کھول رہا ہے اور اپنے لوگوں کو آرڈر دینے کی بجائے گالیاں دے رہے ہیں ان سب کو اپنی کرسی الٹی ہوتی نظر آ رہی ہے ابھی بھی وقت ہے کوئی اکلمند ان کو سمجھا دے کہ اصولوں پر بات کرو اور اپنے دائرے میں ہی رہو سیاسی جماعتوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کی عوامی سیاست اب ختم ہو چکی ہے اور بور چارٹنے میں ہی آپیت ہے اور عمران خان کا مقابلہ صرف اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے لہٰذا ان کے ہاتھ میں ابائینی ڈنڈا بھی پکڑا دو تاکہ وہ خود دی اسے نپتے اور ہمارے لیے شاید کوئی راستہ بنے اب حال صرف ایک ہے کہ عوام سڑک پہ نکل کے اس اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکے ورنہ ساری سیاسی جماعتیں مقتدرہ کی آگے سرنڈر کر چکی ہیں اندھیری رات میں انہوں نے غیر قانونی آئینی ترمیم کو منظور کروانے کی کوشش کی جو غیر آئینی ایجنڈے پر مبنی تھی لیکن وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ اوپوزیشن ڈڈ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اوپوزیشن کی مضبوط مضاہیمت نے ان کے غیر آئینی منصوبوں کو ناکام بنا دیا منظریام پر آنے والی مجوزہ ترمیم کا مساویدہ اس بات کی غمازی کارہ ہے کہ زرداری نوازیف نے پورا ملک کمپنی کو ٹھیکے پر دینے کا پیصلہ کر لیا ہے کمپنی کا ملک میں کاروبار رہائشی ایریاز اور زمین تو تھی ہی اب ان جمہوریت کے علم برداروں نے اپنا آئین بھی لکھ کر دے دیا ہے اپنے چند دن کے اقتدار کو طول دینے کی خاطر اس ملک کو ٹیکنیکلی طاقتوروں کے آگے گروی رکھ رہے ہیں ان کو ایسا مقدس ادارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو عوام جمہوریت قانون سے مادر پیدر آزاد ہو جائیں گے یہ لوگ عملن اس قوم کو بیچ رہے ہیں یہ وقت اس ملک کی عوام کا کھڑے ہو کر اس راستے کو روکنے کا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو چاہیے کہ جلد اور جلد عوام کو نکلنے کی کال دیں ویسے تو انقلاب کسی کی کال کے بغیر ہی آتے ہیں اتنا سب ہونے کے بعد عوام کو چاہیے تھا عملن وہ سڑکوں کارو کرتے مگر ہم لوگ ہمیشہ دعوت کے انتظار میں رہتے ہیں ویسے بھی یہ جنگ تو تمام پاکستانیوں کی حقوقی ہے بغیر کسی تفریق ہے نولی گور پی 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 پہلے دن سے اپنی اپنی لوٹ مار بچانے کے چکر میں ٹھیکے داروں کو عملی سیاست میں تحفظ دیتے آئیں ہیں لیکن اس پر مردے ہور عمران احمد خان نیازی سے سامنا ہے جیل میں ہونے کے باوجود ان طاقتوروں کو شکر صرف وہ دے سکتا ہے جس کا ایمان اپنے رب پر مضبوط ہو یہ دڑتی فخر کرے گی جہاں اس دڑتی پر ذرداریوں شریفوں کرپٹ لوگوں جیسے پیدا ہوئے وہیں زمین پر عمران خان بھی پیدا ہوا جس نے نہ صرف پوری قوم کو اکٹھا کیا بلکہ تاریخ کا دارہ بھی موڑ ڈالا آثابت ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کے کٹدار ارادے جرت کے علاوہ کچھ نہیں نالائک ٹیم اور لیڈرشپ جس کی وجہ سے ڈائی سال سے عمران خان قید ہے جبکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ نوے فیصد وامی مقبولیت والی پارٹی ڈائی سال سے کٹ کھاری ہے عدالتوں میں دکے کھاری ہے جیلوں میں قید ہے عمران خان تو جیتے گا لیکن کیا اس جیت کے بعد عمران خان کے پاس ایسی ٹیم ہے جو اس ملک کی قائعہ بدل سکے یقیناً عمران خان کو بھی بہت خوبی اپنی پرانی ٹیم کی اہلیت کا اندازہ ہو چکا ہوگا تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ